آپ کو بتا ہے کہ نیا قوارڈ بن گی ہے ملک کون گونسے ہیں چھوٹا سا ننہ قوارڈ ہے یہ بھی قوارڈ ہے انونسنگ دی یو ایس افغانستان اوزبکستان اور پاکستان جان بولٹر نے کہا ہے کہ you have to be defeated to lose a war ہمیں شکر میں یہی بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے اپنے strategic strategy کہتے ہیں نا کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں آپ چار قدم پیچھے ہٹ کے پانچ قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں وہ موجود ہیں وہ پیچھے رہ کے دوسروں کو سکن کر کے رشیہ سکن ہو جائے کون سے افغانستان کی حکومت وہ تو گالیوں دے رہے ہیں پاکستان کو اشراکوانی تو اس کے ساتھ قوارڈ بنا لیا ہم نے جو چائنہ کی تیم آئی تھی انہوں نے آج کہا کہ سیکیورٹی کے بیجے سے جو ہے وہ دسو ڈیم پہ کام روک رہے ہیں اور ساتھی وہ انہوں نے جو ہے وہ مزدوروں وغیرہ کو ہاں سے فارق کر دیا اپنے ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے اور ساتھی ساتھ بیل نوٹیفیگیشن آئیکن کو بھی دبائے آپ کو بتا ہے کہ نیا قوارڈ بن گئے ایک نیا قوارڈ بن گئے اچھا انہی ملکوں کے سنے تو صحیح ایک نیا قوارڈ بن ہے یہ یو ایس دپارٹن اور سٹیٹس اپنی ویب سیٹ بھی بتایا ہے تھوڑے پلے اس کا مجرمی طریقہ قوارڈ ہے کس مقصد کے لئے میں بتاتا ہوں نا آپ کو اس میں ملک کون کون سے ہیں اچھا یہ بڑی مقصد سے مقصد ہے چھوٹا سنننہ قوارڈ ہے یہ بھی قوارڈ ہے انونسنگ دی یو ایس افغانستان ازبکستان پاکستان اچھا قوارڈ ظاہر ہے چار ہیں تو اس قوارڈ کے نکلتا ہے قوارڈ ساتھ بھی تھے اور اسسسٹنٹ ٹو پریزیڈنٹ فور ہوملنس سیکیورٹی الیزبیت رینڈل جو ہیں وہ بھی موجود تھی تو بڑا ایک بڑا وقت تھا لیکن پاکستان ملک کون سے آپ ذرے دیکھیں پاکستان امریکا یہ دوبارہ سے چھوٹا قوارڈ میں کون ہے امریکا افغانستان ازبکستان پاکستان اچھا افغانستان سے کون اشرف غنی ظاہر طالبان تو نہیں اشرف غنی اور پاکستان اور یو ایس میں اس پہ کوئی تفسرہ نہیں کرنا چاہتا اچھا ایک قوارڈ بن گئے اور تو اب اس قوارڈ کے ایک اجلاس ہوا بارا نو کمنٹ اچھا اب اس پہ جو ہے کیا ہوا نہیں نہیں مجھے نہیں سمجھ میں ہے یہ کون سے کیونکہ کل میری جہاں تک اطلاع ہے تو یہ ہے کہ اشرف غنی صاحب نے بڑی سخت بات کی پاکستان کے بارے میں اور عمراللہ صالح نے بات کی کون سے افغانستان کی حکومت وہ تو غالیوں دے رہے پاکستان کو اشرف غنی تو اس کے ساتھ قوارڈ بنا لی ہم نے اور میں یہاں پہ جان بولٹن نے جو بیان دیا ہے اس بیان سے میں سو فیصد اتفاہ کرتا ہوں اور جان بولٹن نے کہا ہے یو ایس ڈیڈن لوز وار ان افغانستان میں اس بات پہ بلکل اتفاہ کر رہا ہوں جان بولٹن نے کہا ہے کہ میں یہی بات پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ نے اپنے کہتے ہیں کہ وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں آپ چار قدم پیچھے ہٹ کے پانچ قدم پیچھے ہٹ جاتے ہیں پھر تبدیل کرتے ہیں اپزار دیکھتے ہیں کہ وہ پھر واپس آ یہاں پر آپ ہارٹ لینڈ کے اندر جہاں امپائرز کی گریویارڈز بنی ہیں تو امریکہ آ کے اور یہاں سے چلا جائے گا یہ اشربانی کے پیچھے کون ہے یہ امراللہ سالہ کے وہ جنگ ہٹ جنے گئے وہ موجود ہیں وہ پیچھے رہ کے وہ دوسروں کو سکن کر کے کہ رشیہ سکن ہو جائے اچھا ایک بات خوفناک آزربائیجان اور آرمینیا کی لڑائی ہونے والی دوبارہ اس بات کے جنگ کا دوبارہ خچ ہے جو چائنہ کی جو ہے وہ مزدوروں وغیرہ کو وہاں سے فارغ کر دیا اس سے پہلے بھی یہ خان صاحب کوئی ایک بات ذرا سوچیں نہیں سوچیں وزیراعظم صاحب اس سے پہلے بڑے واقعات ہوئے ہیں چائنہ کے انجینئوس کو پاکستان کی سرزمین پہ وہ لوگ جو چائنہ اور پاکستان کی دوستی کے خلاف ہیں انہوں نے چائنیز انجینئوس کو قتل بھی کیا اغوا بھی کیا ہے نشانہ بنایا ہے بڑے لیول پہ ہم ایکس پیک کر سکتے ہیں ریجن کے اندر کیونکہ سلیپر سیلز کی بات کیا ہے ہاں وہ بوت کی ہے انہوں نے بات دیں گے وہ پکڑے ہیں نا سلیپر سیلز کو اچھا تو مصطب ہے کہ ہیں اور ہمیں بھی پتے ہیں تو انٹل انٹل انفارمیشن جو ہے اس کو تو دنیا کی سطح پہ لے جا کے بات کرنی چاہیے سیکیورٹی کے کنسرنس بڑھ رہے ہیں خطے میں اور پاکستان کی بات نہیں ہو رہی خطے میں بڑھ رہے ہیں اور خاص طور پر یہ جو چائنہ کے یہ جو داسو دیم کے اوپر اٹیک ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس میں جو بھی پارسی دیکھیں چائنہ کے لوگوں کو مارا گیا ہے اور وہ ہمارا برادر ملک اور یعنی ہمارے مہمان اس کے بعد یہ واقعہ پہ شایعہ کہ افغان سفیر کی سابدہ دیگہ ہوگی تو مطلب اب بات جو ہے وہ بڑھ رہی ہے وہ بھی ہمارے مہمان ہیں ٹیک ہے جو سفیر ہوتا ہے وہ مہمان ہوتا ہے آپ کا اور آپ کی ذمہ داری اسی طرح سے چائنہ کے لوگ ہیں تو بات یہ ہے کہ اس وقت جو پہلی پریاریٹی خان صاحب کی ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے کہ سیکیورٹی کو ملکی سیکیورٹی کو دیکھیں وہ شیخ رشید صاحب اور باقی ہمارے جو حساس ادارے ہیں وہ دیکھیں اور یہ جو کھلتا ہوا کھیل ہے اس کی پوسیبل چالیں کیا ہو سکتی ہیں بہتر بہرحال نو کمنٹس دیکھیں نہیں میں اس پر کیا بات کروں مجھے تو میں تو یہ یو ایس دیبارٹمنٹ دیکھیں نہیں یہ کیا بنے اس بکستان پاکستان افغانستان اور یو ایس تو اس پر چائنہ اور ایران اور باقی یہ کون سے بہرحال نو کمنٹس دو باتیں آج بڑی یہ جب ہوئی ہیں ایک تو دیکھیں یہ جو افغان سفیر کی سابزادی کا اغوا اور وہ اغوا جو ہے وہ کل اگر ہوا تو اسلامباد کے اندر تو ویسے بھی واقعات بہت زیادہ پیشلے دنوں میں پیش آئے ہیں اور اس واقعے جو ان کی سابزادی کا اغوا ہوا ہے یہ بڑا سیریس واقع ہے وزیراعظم صاحب نے نوٹس کیا نوٹس تو چھوڑ دیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا دس ہزار ایک ہزار نہیں کل میں ایک ہزار گئے دس ہزار لوگ پاکستان سے داخل ہوئے ہیں افغانستان میں تو وزیراعظم صاحب نے کہا ہم تو آمن چاہتے ہیں اور ہم تو خطے میں آمن چاہتے ہیں لیکن مسئلہ یہ کہ وہ تو بات کیا کے چلے گئے تو وہ تو کمپلیٹ جو ہے وہ تو جواب میں دوسری میٹنگ نہیں بنتی تھی جو میں نے بات کی اور یہ کوارڈ کہاں سے بن گیا اوہ بھئی افغانستان کی حکومت تو نہیں ہے اس وقت تو امریکہ نے کیسے کوارڈ انانس کر دیا آج اب چاہی ہاں تو اس کو مجھد نہیں پتا یہ کیسے ہوئے اور افغانستان کی رضا مندی کے بغیر کون سے افغانستان کی حکومت وہ تو گالیاں دیرے باکستان کو اشراقوانی تو اس کے ساتھ کوارڈ بنا لیا دوستو ابھی تھوڑ دیر پہلے کی خبر ہے امریکہ نے نئے کوارڈ کی گھوشنیاں کیے ہیں جس میں امریکہ اوزبیکستان پاکستان ہوگا اور ساتھ میں افغانستان اس سے پتا چل جاتا ہے امریکہ بھی گیانی افغانستان سے امریکہ نے ری انٹری کر لی ہے اور امریکہ بڑے گیم کھلنے کے تیاری کر رہا ہے امریکہ چاہ رہا ہے کہ اس کی موجودگی پیچھے سے رہے وہ پیچھے سے گیم دیکھتا رہے اور ریشیو اور چائنہ افغانستان میں آکے فز جائیں اس کے بعد وہ سہارا اپنا پتے کھولے گا آگے جا کے اور پاکستان اس میں بیچ میں فستہ نظر آ رہا ہے جو امریکہ خان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے اس گیم کے بارے میں اور پاکستانی میڈیا بیرو رہا ہے کہ یہ کیا گیم کھیل رہا ہے امریکہ ایک طرف تو چین کے ساتھ اس نے سیٹنگ کر رہا ہے دوسری طرف قوڑ کے اندر رینٹر ہو رہا ہے اگر کچھ گلت ہو گیا تو تالیبان ہمیں چھوڑے گا نہیں اسی چیز سے پتا چل جاتا ہے پاکستان آرمی آئی ایس ہے اور امران خان کی دور درشتری بلکل نہیں ہے انہوں نے ساری ناؤوں میں اپنے پیر پسا رکھے اب ان کا بچنا مشکل ہے ایک طرف سے پیر ہٹا تو دوسری طرف سے سمجھ گرنے کا سطرہ پورا ہے اور آگے جا کے دیکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ کیا ہونے والا جائن دھنیواد